ناظرین 20 مارچ کو وزیراعظم پاکستان امران خان کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا جس کی تصدیق ڈاکٹر فیصل سلطان نے باقاعدہ اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے کی اور اس کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ وزیراعظم نے اب سیلف آئسولیشن اختیار کر لی ہے اور اسی سیلف آئسولیشن کی وجہ سے وزیراعظم امران خان نے 25 مارچ کی صبح جو یوم پاکستان کی پریڈ منقض ہوئی اس تقریب میں بھی شرکت نہیں کی لیکن ہم نے دیکھا کہ اسی 25 مارچ کی شام کو وفاقی وزیر شبلی فراز اور سینیٹر فیصل جاوید کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک تصویر شیئر کی گئی جس میں وزیراعظم امران خان چھے لوگوں کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھ کر اجلاس کی صدارت کر رہے تھے اس طرح سے وزیراعظم پاکستان امران خان دنیا کے پہلے سربراہے مملکت بن گئے جو کرونا پوزیٹیو ہونے کے باوجود جسمانی اجلاس میں شرکت کی نہ صرف انہوں نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا بلکہ اپنے ساتھیوں کی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈالا یہ ان ایس او پیس کی سریحن خلاف فرزی تھی جو خود حکومت پاکستان کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں کرونا کی تھرڈ ویو اس وقت اپنے اروج پر ہیں بار بار حکومت پاکستان کی جانب سے اپیل کی جا رہی ہے کہ ماسٹ پہنیں سوشل ڈسٹنسنگ اختیار کریں سینٹائزر کا استعمال کریں حجوم والی جگہوں پر جانے سے گریز کریں اور جو لوگ کرونا پوزیٹیو ہوں وہ سیلف آئیسولیشن اختیار کریں لیکن اگر ملک کا وزیر آزم ہی ان ایس او پیس کی دھجیاں اڑائے گا تو ایک عام آدمی کے اوپر کیا تاثر جائے گا یاد رہے کہ وہی وزیر آزم ہے جو پچھلے سال عید کے موقع پر نتیہ گلی پہنچے ہوئے تھے اور جوکنگ کی تصویر شیئر کر رہے تھے حالانکہ وہی جو نتیہ گلی تھی ایک عام آدمی کے لیے بند کی گئی تھی یہ کہہ کر کہ کرونا کی وبا جو ہے اپنے اروج پر ہے اس وجہ سے پاکستان میں جو قانون کا یکسہ نفاظ نہ ہونا ہے اس کی وجہ سے بھی لوگوں میں بددلی پھیلتی ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ جب ہمارے حاکم ہی قانون کے اوپر عمل نہیں کرتے تو ہم اس قانون پر عمل درامت کیوں کریں لاہور میں کرونا پوزیٹیف کیسز کی شرح 20 فیصد سے تجاوز کر چکی ہے اورنس ٹرین بند ہو چکی ہے میٹرولائن بند ہو چکی ہے اور اب سوال یہ ہے کہ لوگوں کے لیے کیا واقعی دوبارہ سے پھر وہی وقت آ گیا ہے جس میں انہیں بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ حکومت پاکستان نے جو حاتم تائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے تین ماہ کے لیے بارہ ہزار روپے تقسیم کیے تھے وہ اب کب کے ختم ہو چکے ہیں اور اس کے بعد سے کسی امدادی پیکج کا اعلان نہیں کیا گیا اس وقت میرے ساتھ ٹیلفن لائن پر موجود ہیں مدسر ریاض صاحب ڈپٹی کمیشنر ہیں لاہور کے مدسر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے لاہور شہر میں اس وقت کرونا بہت خطرناک صورتحال اختیار کر چکا ہے کیا اقتامات کیے جارے ہیں انتظامیہ کی جانب سے دیکھیں کومیٹ کی جو تھرڈ لہر ہے یہ آپ کو علم ہے کہ بہت اللہ سپینز ٹیبورٹی ریٹ ٹوٹی پر سنٹ کو ترکھ کر رہا ہے جو ہر سال جن میں یہ خام رہی تھا ایک مجیز لینے پڑھ رہا ہے چپ میشنر صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے بزنسز کو کم سے کم حام کر رہے ہیں لیکن ہمارے پاس لوکڈاؤن اور سنجان میز کیلے اچارا نہیں گیا ہے اسی وجہ سے مارکس میں اب چھے بجے بند ہو جائیں گی سیسے دے سنڈے کو بھی بند رہیں گی اس کے ساتھ ریسرن صرف دے کے لئے کر سکیں گے کلاسپورٹ میں یہ پالیسی آپ کے سامنے ہیں ہاپ ہم سپیسٹی کی اجازت دیں گے سو ایف آئی آر ہم نے کافی کی ہیں مور دن ایٹی ایف آئی آر ہو چکی ہیں سریف اس چیز سے کہ جو ماسک نہیں پہندے ماسک کو پہنانا بھی ضروری ہے تو یہ سارے میئے دلیے جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہم کومیٹ کی جو سیچویشن اس کو بہتر کر سکیں اور لاؤگنز ہم کر رہے ہیں پہلے ہم مٹر لاؤگنز کر رہے تھے سپارٹ لاؤگنز کی طرف جا رہے ہیں اور اس پہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں مدسر صاحب آپ کے علم میں کیا یہ بات ہے کہ رات آٹھ پجے کے بعد بھی دکانے شیٹر کے پیچھے کھلی رہتی ہیں اور پولیس والے پیسے لے کر ان کو کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں لیکن جیسی ہمیں ریپورٹ ہوتی ہے وہ چیز تو ہم اس کے ایکشنز کرتے ہیں اب کسی کو ایسے چک کرنے کا طریقہ یہی طریقہ ہے کہ جا ہم وہاں پر اپنے کاش پڑھائیں اور اس کے ساتھ پیٹرولنگ کے علاوہ ہمارے پاس انٹیلیجنز انٹیلیجنز سر جن لوگوں نے پیٹرولنگ کرنی ہوتی ہے وہ ہی تو پیسے لے رہے ہوتے ہیں میں وہی ارز کر رہا ہوں اس طرح تو آپ کسی چیز کو بھی اس طرح کی بات کر سکتے ہیں لیکن بیکنیزم ایویلیب ہے وہ یہی ہے کہ پیٹرولنگ کے فاتھ انٹیلیجنز ہمارے پاس ریپورٹ آتی ہیں آپ کے چینلز کے تھوڑی آتی ہیں ریپورٹ ہمارے بہت سے ریپورٹوں کو یہ خبر دیتے ہیں ہم ایمی جن بھی اسپیکشن کرتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہم نے ڈسکاریس کی ایکٹیویٹی کی ہی ہے لیکن جو ریپورٹ ہو گیا وہ آبیسی بھی اس پر ہم بلکل ٹارنس ٹیول زیرو ہے اسے سخت سخت کروائی ہوگی ہے اچھا مدسر ریاض صاحب اب میس ٹرانسپورٹ کے اوپر بھی پابندی آئیت کر دی گئی ہے اورنج ٹرین بھی بند ہے میٹرو لائن بھی بند ہے اس کے باوجود جو غریب مزدور ہیں جنہوں نے اپنی دہاڑی کمانے کے لیے روز کمانا ہوتا ہے روز کھانا ہوتا ہے وہ اگر شہرز کے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک ٹریول کرنا چاہیں ظاہر ہے وہ موٹر سائیکل رکشہ استعمال کریں گے یا کوئی اور پبلک ٹرانسپورٹ کا مین استعمال کریں گے کیا ان لوگوں کو صرف جرمانے ہوں گے صرف انہیں ہی پکڑا جائے گا یا قانون کا جو اطلاق ہے وہ یقصہ ہوں گا مدسر صاحب دیکھیں جب ہم بار بار کہہ رہے تھے سب سے کہ مربانی کریں ایس اوپی کا خیال کریں تو میں آپ کو پرسوں کی بات بجاتا ہوں مال روڈ کی اوپر میں ہم مارس ٹکسیم کر رہے تھے لوگوں میں اور ایس اوپی اس کو چیک کر رہے تھے ایک شخص سے میری اس کے بحث ہوگی وہ کہتا ہے اب شخص کے کرونا ہے ہی نہیں اب میں اسے کیسے ثابت کروں کرونا نہیں ہے وہ کہتا ہے مجھے کرونا آپ دکھائیں صحیح 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 اب یہ در سنجدگی کا عالم ہوگا اب لانڈون کے علاوہ ہمارے پاس حل کوئی نہیں ہے ہم نے ڈیتھ ریٹس کو رکنا ہے اور ٹوڈی تی پرسنٹ بہت زیادہ ہائی ریٹ ہے سو یہ میئر ایکسٹرارڈویری ہے جساں میں نے پہلے بتایا یہ ہم کوئی خوشی سے نہیں لے رہا گورنمنٹ قطع نہیں چاہتی منیمم گورنمنٹ چاہتی ہے اس کا امپیکٹ پڑے لیکن میں پاس اب چارہ کوئی نہیں ہے سفر کرنا پڑے گا لیکن لوگوں کی لائیس سب سے پہلے ہیں حالی کے بزنس کو پھر بھی اوپن رکھا ہوئے آپ کو پتا ہے پاکستان نے بہت اچھا پرفارم کی as compared to پاکی نیشنز کے بزنسز بھی اوپن رہے لیکن میں دوبارہ گزارش کرتا ہوں آپ کے توسط سے لوگوں کو سکلیز سندگی کا مغارہ کریں ہم بزنسز بالکل کمٹ بند نہیں کرنا چاہتی لیکن ایکسٹرپیس کو ریبلیمنٹ کریں گے ایکسٹرپیس کو آپ کو خیال کریں گے جسٹنسنگ رکھیں گے ماس کے استعمال کریں گے تو یہ بزنسز صرف بند نہیں ہوں گے اچھا مدسر ریاض صاحب جو مقدمات درش کیے جا رہے ہیں وبائی امراض کے آرڈیننس کے تحت کیا ان مقدمات کی کوئی فگرز آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں میں نے آپ سے عرش کیا کہ ابھی جو صرف ماس کے اوپر تو اسی سے زیادہ مقدمات ہیں اس کے علاوہ جو ریسٹرنسیل ہوتے ہیں ان کے پر مقدمات ہوتے ہیں تو یہ پچھلے آپ اندازہ کرنے دو تیم دلوں کے یہ مور دن ٹو ہنیر مقدمات ہیں ہم درستہ چکے ہیں حریص بھی دو سو زیادہ ہو چکی ہیں تو یہ ایک ایلیمنٹ ہے جو کہ ہم نے ہمیں انفورس کرنا پڑ رہا ہے ہم قطر نہیں چاہتے کہ لوگوں کو پکڑیں لیکن ہمارے پاس وہ کوئی چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ میں اس لیے آپ سے اپیل میں نے کی لیکن مدسر ریاض صاحب یہی تو اس کے اندر بلیک کامیڈی ہے جن کو کرونا ایس او پیز کی خلاف برزی پر گرفتار کیا جائے گا تو وہ ان کے درمیان تو سوشل ڈسٹینسنگ آٹومیٹکلی خود بخود ختم ہو جائے گی نہیں وہ کس طرح کیونکہ انہیں آپ حوالات میں بند کریں گے اور حوالات میں ایک لیمیٹڈ سپیس ہوتی ہے تو اس میں جس سوشل ڈسٹینسنگ کا ہم نے تدارک کرنا تھا وہ تو ہم خود اس وبا کو دعوت دے رہے ہیں ان لوگوں کو ایک لاک اپ میں بند کر کے نہیں اول تو لاک اپ ہمارے پاس جتنے تھانے ہیں لیکن ہم ان کو جیل پھیجیں گے تو پھر اس کا بھی اپنیک طریقہ کر رہا ہے لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کیا طریقہ کر رہا ہے آپ طریقہ کر کوئی سمتا دیں ہم وہ انکیمنٹ کر لیں مدسر ریاستہ بلاہور شہر کے کون کون سے علاقے آپ نے آئیڈنٹیفائی کیے ہیں جہاں پر سب سے زیادہ کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں جہاں آنے والے دنوں میں جو نکلو حرکت کی پابندیاں ہیں وہ بھی آپ لوگ آئید کر سکتے ہیں لیکن ہم نے ابھی کل کے دن 38 ایریاز کا نوٹیفکیشن کیا جہاں پر لوگ ڈاؤنز کی ہم نے ایکسپیلڈ لوگ ڈاؤنز ہمیں زیادہ تر ایشو آ رہا ہے ڈی ایچے کے اندر کہ وہاں پر جو فیزز ہیں ان کو لوگ ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں اس طرح ہمیں کچھ مال ڈاؤن کی ایریاز ہیں کچھ نامے پور ڈاؤن کے سٹیڈی ایریاز میں بھی کافی ایشو ہے اوبراللہ یہ کابیڈ ایسٹر سپیڈ ہو ہوئے پورے شہر کے لیکن زیادہ تر ڈی ایچے اور سٹیڈی کا جو ایریہ ہے اس کے بھی زیادہ ہے تو یہ لوگ ڈاؤنز اب اس طرف کرنے جا رہے ہیں اچھا متصر ریاض صاحب پولیس ڈپارٹمنٹ جو کہ اس سارے قانون کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں ان کے اہلکاروں کو کرونا وائرس سے بچانے کے لیے کیا ماسک سینٹائزرز وغیرہ ایس او پیز ان میں عمل درامت کیا کروایا جا رہے ہیں متصر صاحب جی بالکل کوشش کی جاری ہے فورس کی بڑی ہے اور صرف پولیس نہیں ہمارے اپنے جو ہیلپ کے فرنٹ لائنرز ہیں ان کو بھی ہم پوری ایفٹ کرتے ہیں کہ سب کو ایس او پیز کے مطابق سائلٹ آزر میں استعمال کروائے ساتھ وہ اپلیکیٹس کی پہنے اور اس وقت لاہور شہر میں صرف ایکسپو سینٹر میں ہی ساٹھ سال سے اوپر کے افراد کی ویکسینیشن ہو رہی ہے مدصر صاحب اور جو لڈی اے کمپلیکس ہے سپورٹس کا ہواپر ہم نے سٹارٹ کیا ہے اور آج سی منٹ تھائی سو لوگوں کو ہواپر ویکسین لگی ہے اور مدصر صاحب کوئی فگرز آپ ہمارے صاحب شیئر کر سکتے ہیں کہ اب تک کتنے لاہور کے شہریوں کو کرونا ویکسین لگ چکی ہے تقریبا مغیرہ دار جی اور آنے والے دنوں میں اس تعداد میں مزید اضافہ ہوگا مدصر صاحب اور بیسٹی جی ہم مدصر صاحب آپ نے سوری میں آپ کو اٹرپٹ کر رہا ہوں آپ نے اپنی گفتگو میں خود کہا کہ آپ کو مال روڑ پہ ایک ایسا شخص ملا جو کہہ رہا تھا کہ کرونا وائرس ایگزسٹ ہی نہیں کرتا آپ نے بالکل ٹھیک کہا یہ اس طرح کی جو میٹس ہیں وہ لوگوں میں سرکولیٹ کر رہی ہیں اور لوگ بقاعدہ اس وجہ سے کرونا ویکسین لگوانے سے گریز کر رہے ہیں اگر آپ ان کے نام کوئی میسیج دینا چاہیں میری اپیل ہے ریکویسٹ ہے کہ کوویڈ ایک حقیقت ہے لاکھوں لوگ اس میں ڈیپس ہو چکی ہیں مکیز اور پورے دنیا کے اندر میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز ایس او پیس کا خیال کریں اور جو گورنمنٹ کی گائیڈ لائنز ہیں یا ہیلسی پائیمنٹ کی ایڈوائزری ہے اس پہ عمل کریں کوویڈ کی ویکسین ایساں دستیاب ہے اور گورنمنٹ اس کو سینی سٹیزنز کو لگا رہی ہے آہستہ آہستہ نیچلی ایج گروپس کو بھی لگے گی سو میری گزارش ہے سب سے کہ پلیز آپ ویکسین لگوائیں جیسے ہی آپ نمبر آئے اور مدسر صاحب جو تنخواہوں میں اضافے کے لیے دیگر مطالبات منوانے کے لیے جو مختلف سوشل گروپس مظاہرے کرتے ہیں گورنمنٹ کے خلاف اتجاج کرتے ہیں وہاں پر حجوم ہوتا ہے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ایس او پیس کی خلاف ورزی ہوتی ہے ان کو کس طرح سے ٹیکل کرنے کا آپ نے پلان کیا ہے بلکل آپ کی بات درست ہے بہت ڈیفکل سیچویشن ہوتی ہے ابھی آج ہی ہمیں ٹیچرز کے ساتھ ہماری مذاکرات ہوئے جو کہ ایڈوکیٹرز بھرنا دیئے ہوئے تھے جی آئر کے باہے سو الحمدللہ وہ سکسٹرز و نذاکرات رہے اور ان کو یہی میں سمجھاتے رہے ہیں کہ آپ جس طرح بیٹھے ہوئے یہ کومیٹ پھیلے گا اب اگر ہم ان پر سختی کرتے ہیں تو ابھی اس کا ڈیفرنٹ اینگل ہے ہم ڈیورمنٹ سختی نہیں کرنے چاہتی ہیں کوشش کرتی ہے کہ ایمی کیبلی اینگل اس کا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے بڑھ ان کو کومیٹ کا سمجھایا ہے ان کو سمجھ آئیے اور کتنے دن تک لوگ ایکسپیکٹ کریں مدسر صاحب آپ کی یقیناً بہت سارے ڈیپارٹمنٹس کے ساتھ کارڈینیشن ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ دوبارہ سے ریزیوم ہو سکتی ہے کیونکہ یہ لوگوں کے لیے ایک بہت گریف کنسرن ہے بہت بہت شکریہ مدسر ریاض صاحب بہت تفصیل سے انہوں نے لاہور شہر میں کرونا وائرس کی سچویشن کے اوپر ڈسکس کیا ان کو یہ کہنا تاکہ جو لاہور کے لوگ کرونا ویکسین لگوانے سے ہچکچہ ہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے میرے ساتھ اس وقت سٹوڈیوز میں اسمت اللہ نیازی صاحب بھی موجود ہیں چیئرمن ہے بس اونرز اسوسییشن کے لیکن اس سے پہلے ٹیلی فون لائن پر میرے ساتھ لیے یہ بتائیے گا کہ یہ جو کرونا ویکسین لگنے کا آغاز ہو چکا ہے اس کے باوجود یہ جو ڈیتھ ریٹ میں اضافہ ہے یہ جو انفیکشن ریٹ میں اضافہ ہے یہ کیوں ہرہا ہے ڈاکس سار بسمی بار رحمہ جنہا دیکھیں ویکسین جب لگتی ہے اس کے فوراں بعد ایمینٹی ڈویلپ نہیں ہوتی اور یہ جو ویکسین ہم لگا رہے ہیں اس کی دو دوزز ہیں پرس دوز سیکنڈ ڈوز اکیس دن کے بعد اور سیکنڈ ڈوز لگنے کے پناہ دن کے بعد آپ کو انٹی بارڈی بارک چیک کرانی ہے تو پھر آپ کی پتہ چلے گا کہ آپ نے ہمینٹی ڈویلپ ہوئی ہے اس دوران آپ اتنے ہی ولنربر ہیں کوویڈ انفیکشن سے جتنا کہ ایک انسان جس کو کبھی کوویڈ ویکشن لگی ہی نہیں تو اس لیے یہ ذہن میں بٹھا لینا کہ میں کوویڈ ویکشن وجہ لگ گئی ہے تو اب میں کسی طرح بھی ولنے پر نہیں ہوں تو یہ ایک غلط نہیں ہے اور اس کو ذہن سے نکالنا چاہیے بلکہ جن لوگوں کو ویکشن لگنے کے بعد ہمینٹی ڈویلپ ہو بھی گئی ہے ان کو اسی طرح ایس اوپیز افضارب کرنے ہیں جیسے کہ ان کو ویکشن نہیں لگی وہ کیوں وہ کیوں روک سا دیکھیں ویکشن ایک سٹرین کے سلاب بنائی چاہتی ہے اور اگر بہت زیادہ موٹیشن نہ ہو تو یہ دوسری سٹرین پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے لیکن اگر کوئی ایسی سٹرین ہو جائے جس میں بہت موٹیشن ہے روک قسم کی موٹیشن ہے تو پھر ویکشن وہاں پر اثر انداز نہیں ہوگی اس وائرس کی اوپر تو وہ اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو دوسری سٹرین سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایسو پیس پر عمل کرنا لازمی ہے اچھا ڈاکٹر ایسر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنو فارم جو چائنیز ویکسین ہے اس کا ایفکیسی ریٹ سیونٹی نائن پرسنٹ ہے یا سپوتنک فائیو کا ایفکیسی ریٹ نائنٹی ون پوائنٹ پرسنٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ویکسین اکیس فیصد لوگوں میں یا نو فیصد لوگوں کے اوپر کام نہیں کرتی کیسے ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے ایفکیسی ریٹ کو ایک عام آدمی کے لیے دیکھیں میں آپ کو فرنکلی دوں ابھی تو پاکستان میں تو اس کے چیز چھٹا آسا جا رہا ہے ویکسین لکھنی یہ کتنی ایمینٹی پاکستانی لوگوں میں ڈویلپ ہوتی ہے یہ اس کا صحیح جواب آپ کو دو مہینے کے بعد ملے گا جب سب لوگ اپنے ایمپی باڈی ٹیسٹ کرائیں گے تو پڑا چلے گا کن کتنے لوگوں میں اس لیول کی ایمینٹی ڈویلپ ہوئی ہے اور ڈاکٹر اسید اسلام جن ممالک میں ویکسینیشن ریٹ بہت زیادہ ہے کیا وہاں پر ہلاکتوں میں کمی آئی ہے کیا جو عالمی ادارہ صحت ہے اور جو دیگر پروفیشنل باڈیز ہے میڈیسن کی کیا وہ مطمئن ہے اب تک ویکسینیشن کی کارکردگی سے اب تک جانتا اتنا تو رپورٹنگ ضرور بھی ہے کہ ویکسین کا ویکسینیشن کا کوئی گروہ قسم کا یا بہت زیادہ اشدید قسم کا سائی رپیکٹ نہیں ہوا ابھی اس کے یہ کہنا کہ ویکسین کی ویہے سے death rate خم ہی ہے یہ ابھی کہنا بڑا قبل اس وقت ہے کیونکہ آپ دیکھیں ویکسین کام لگنی چروی جانوری سے پوری دنیا میں جانوری کے بعد ویکسین لگنی چروی یہ تقریبا تیسرہ مہینہ جا رہے پاکستان میں چھہ ہفتے ہوئے ہیں تو ابھی اس کو میں لیبل نہیں کر سکتے کہ ویکسین لگنے کے بعد death rate دنیا میں کام لگی ہے ابھی تک تو لوگ صرف اس پاس پر عمل کر رہے ہیں کہ اس کو سپریڈ ہونے سے بچائے جائے بابدود اس کے کہ آپ کو ویکسین لگی ہے یا نہیں لگی پچھلے دن ہو الیکٹرونک میڈیا پر اخبارات میں اور سوشل میڈیا پر بھی گورنمنٹ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جو سپوتنک فائیف ویکسین ہے وہ ساڑھے آٹھ ہزار روپے کی گورنمنٹ نے بیچنے کی منظوری دی ہے ایک نیجی فارماسیٹیکل فرم کو اس کی پر بحث ہے وہ تو ایک الگ سے سیاسی انگل ہے لیکن وہ پہنچے گی کب سٹور تک تاکہ جو لوگ خرید کر لگوانا چاہتے ویکسین وہ لگوا سکیں اس حوالے سے کوئی انفرمیشن ہے آپ کے پاس میں اس کے بارے میں نالج نہیں ہے اتنا مجھے پتا ہے کہ جان دے دی ہے پرائیوٹ سٹور کو اور وہ امپورٹ کر لگائیں گے پرائیس چیٹ کرنا دریاب کا ذمہ داری ہے تو دریاب میں کچھ چیزیں پرائیس کو آپ رہنے دیں وہ پہنچے گی کب یہ پتا ہے آپ کو میڈیکل سٹور کو بھی ایسو پیس پر عمل درامت کرنے کی ضرورت ہے جن کو کرونا ویکسین کا جاب لگ چکا ہے میرے ساتھ سٹوڈیوز میں اسمت اللہ نیائی صاحب موجود ہیں اسمت صاحب بہت شکریہ آپ کی پیشنز کے لیے مجھے یہ بتائیے گا کہ بس اونرز جو اسوسییشن ہے وہ موجودہ پابندیاں لگائی گئی ہیں کورونا کے تھرڈ ویو کے حوالے سے کیا ان کا خیر مکتم کرتی ہے انہیں مسترد کرتی ہے یا کچھ تحفظات رکھتی ہے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بہت خوشی ہو رہی تھی کچھ ڈی سی صاحب کے جو دامات تھے ان پر بھی اور ڈاکس صاحب جو بتا رہتے مگر جو ہمارا جو ہے ہم تو دیکھیں پاکستان میں رنے والے لوگ ہیں پاکستانی ہیں اور اس ملک سے بہت محبت کرتے ہمارا جو کام ہے ایک دوسرے کو ملانے والا کام ہے روٹھے لوگ کو ایک دوسری منزل سے دوسری منزل تک ان کو ملانا ان کی خوشیوں میں اضافہ کرنے والا کام ہے ہم تو بہت خوش ہیں کہ جی اگر اس پہ کوئی امدرام صحیح طریقے سے ہو اور ہم پوری طرح اس پہ تعامل کرنے کیلئے تیار ہے چاہے اس کے لئے آپ کو اپنے کاروبار کا نقصان اٹھانا پڑے بلکل نقصان تو جب سے یہ کرونا کا سسٹم آیا ہے تو یہ واحد ایک ادارہ ہے جو گورنمنٹ میں اچھا آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ حکومت وقت نے اس ادارے کو بلکل کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا جو گورنمنٹ جن جو اس کے جو پارٹ ہیں جن مگر کبھی ہمیں باقی انڈسٹری کو ایک انڈسٹری ہے دیکھیں آئے گاڑی کی قیمت بہت جا اس حوالے سے ہم بات کریں گے جمشیت اقبال چیمہ صاحب موجود ہے جمشیت چیمہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جمشیت چیمہ صاحب 20 مارچ کو وزیر آزم میں کرونا پوزیٹیو ہونے کی تصدیق کی گئی اعلان ہوا کہ انہوں نے سیلف آئیسولیشن اکتیار کر لی ہے 25 مارچ کو یوم پاکستان کی پریڈ میں انہوں نے شرکت نہیں کی لیکن 25 مارچ کی شام کو جو تصویر شیئر کی گئی شبلی فراز اور فیصل جاوید کی جانب سے وہ چھے لوگوں کے ساتھ جسمانی طور پر موجود تھے جب حکمران خود ایسو پیز کا خیال نہیں کرے گے تو لوگوں سے کس طرح سے اپیل کریں گے آپ لوگ میرے پاس پوری انفرمیشن نہیں ہے یہ یقینی بات جو ہے جس وقت وہ سپریڈنگ کی چیز سے باہر آئے تو اس وقت وہ باہر نکلے ہیں اگر دیکھیں تو تین چیزوں کو چیمپئن کرتے ہیں ایڈوکیشن کو ہیلتھ کو اور ٹوریزن کو تین چیزوں کو چیمپئن کرتے ہیں میں نے پورا دیکھ رہا ان کو جب تک انہیں ایڈوائیس نہیں ملی وہ میٹنگ میں نہیں آئے تو اس وقت سپریڈنگ سٹیج سے نکل گئے اس وقت میٹنگ میں آئے ہیں تو اس میں بات ہو رہی ہے وہ ایک لیک آف انفرمیشن کہہ لیں یا ال انفرمیشن بھی بات ہو رہی ہے ادھر ایسی بات نہیں اچھا یہاں پر جو اسمت اللہ نیازی صاحب موجود ہیں چیئرمن ہیں بس اونرز اسوسیی ایسی کے ان کا یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ اگر ان ٹرانسپورٹرز کو بھی سپورٹ کرے تو وہ شاید اس ایکنومک سیٹ بیک ہے اس کو ایبزورپ کرنے کے قابل ہو جائیں گورنمنٹ جو ٹرانسپور خود سلاتی ہے میٹھو ہو یا ریلوے ہو اس کو سپورٹ کرتی ہے تو ہمیں کیوں نہیں کرتی یہ بات جائز ہے بٹ آپ جائز لیں کہ آپ کو فنس کا بھی پتا ہے بجٹ کا بھی پتا ہے سو یہ ہم شکر گزار ہیں ان کے ایردر اون یہ رن کر رہے ہیں سکسسولی کر رہے ہیں کوئی اس طرح کا پیکج نہیں آیا تو یقینا میں تو بات سن کے مجھے باقی لگ رہے کہ یہ اگنورڈ ایریا ہے شاید اس طرح وائس نہیں ریج کی جئی اس وی سپورٹ کی ضرورت ہے پسلے سال تقریبا سارے تفقات کاجر کو سپورٹ کیا گیا سپورٹ کیا گیا چھوٹے دواندار کو تین مینے کے بل ماک کیے گئے بڑی کار پریٹ کے سار کی بڑی سرلی سے بڑی سوڑ تین تین مینے کے سرلی دی گئی سو ہر حوالے سے مختلف اندرسٹیز کو مختلف سرلی کیا گیا جمشید دکار سلما سال دنیا میں ایکانومی بڑی بڑی ایکانومی میں چار سے پانچ پسند جی دی پی سی ایک سی گروز بڑی 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 نہیں ہونا چاہیے جب شیئر چیما صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ینگ ڈاکٹر اس سو سی 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 سرکاری ہسپتالوں میں کیا صورتحال ہے کرونا کے جو پیشنٹ ہیں ان کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے کیا ڈی ایم اے کی جانب سے آپ لوگوں کو سپلائز ویکسینیشن مل رہی ہے کیا فرنٹ لائن ورکرز کو ویکسینیٹ کر دیا گیا ہے ڈاکٹر آفف اچھا ویس اسلام علیکم ایک تو میں بڑا کارڈ کو بتا دوں کہ اب بات ویکسینیشن سے بہت آگے نکل چکی ہے تمام کے تمام ہاسپنل چوک ہو چکے ہیں بیٹس بلکل اویلیبل نہیں ہیں وینٹیلیٹرز اکپائے ہو چکے ہیں ان کے کاغذات کے اندر ابھی بھی دیکھیں کہ سرکسیز ہاسپیل کے اندر وینٹیلیٹرز خالی ہوں گے لیکن میں آج لاہور رنگ کے ایک اینکر کی بات کرتا ہوں آج ان کی مدر کی ڈیتھ ہوئی ہے یقین مانے وہ اور میں دونوں وینٹیلیٹرز رونتے رہے ہیں ہمیں وینٹیلیٹرز نہیں ملے یہ بات اب ویکسینیشن کی نہیں رہی گورنمنٹ مکمل ہو رہی ہے وہ چھنڈے کمروں کے اندر ایسی کے اندر بیٹھ کے پیزنٹیشن لے رہے ہیں پرجیکٹس کے اوپر پتہ نہیں کیا میڈنز کر رہے ہیں گراؤنڈ ریالیٹی سے تو ترانو بے رہے ہیں ہمارے پاس تو آئیسو چلانے کے لیے دوکٹرز نہیں ہیں پیرامیڈک نہیں ہیں اور مجھے لکٹر آتف یہ بتائیے گا کہ پچھلے ایک سال میں لاہور کے سرکاری ہسپتالوں میں کتنے نئے وینٹی لیٹرز پہنچائے گئے ہیں سر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کاغذی کاغذی کام بہت زیادہ ہو چکا ہے جب خدا نہ خواہتا میں چاہتا ہوں جو لوگ چھونی رہے ہیں اور میں آپ تو کہتا ہوں کہ اس وقت سے ہمیں ڈھنا چاہیے کہ ہمارا کوئی اپنا بندہ سرکاری زبطال میں جائے ہمیں اندازہ ہو جائے گا گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں میرا آپ کی یہ شکایات جمشی چیما صاحب سن رہے ہیں وہ اس کے اوپر ریسپونس بھی کریں گے لیکن سار مجھے ان سے کوئی ریسپونس ہی باتیں چھوڑ دیں چیز نے ان سے کیا ریسپونس لینا یہ بتائیے کہ کتنے وینٹی لیٹرز پچھلے ایک سال میں لاہور میں گورنمنٹ نے گورنمنٹ ہسپٹلز میں ایڈ کی ہیں سار میں اس کو اگزیک فگر نہیں دے سکتا اپروکسیمیٹ فگر اگر ایک ٹیل پرسن بھی انکریز نہیں ہوئے ہوں گے میں یہ سمیہ پیسن صرف یہ ہے کیا اس وقت جو کیسی لہر ہے وہ جو ان فلو ہے پیشن کا کیا اس کے حساب کہ لوگوں نے وینٹی لیٹر انکریز کیے ہیں آپ جا کے میں کہتا ہوں کہ آپ دونوں اٹھیں جمشید چیما صاحب کو بھی لیں آپ بھی آئیں چلتے ہیں جمشید چیما صاحب آپ یہ گفتگو سن رہے ہیں ہمارے پاس جو دستیاب آداد و شمار ہیں ان کے مطابق پچھلے سال مارچ سے لے کر اس سال مارچ تک لاہور کے سرکاری ہسپتالوں میں صرف ستائیس وینٹی لیٹرز کا اضافہ کیا گیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کارکردگی جو ہے تسلی بخش ہے جمشید چیما صاحب مجھے دو فگر یاد ہیں یہ فگر یہ ہے کہ جو پہلے یہاں پہ آئی تائب جتنے بھی وینٹی لیٹر تھے اسے سکسی پرسنٹ زیادہ ہو گئے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کہلیں کہ لاہور کے ہستالوں میں وینٹی لیٹر آئے ہیں وہ ان کی تعداد سپائیس بھر لی ہیں مجھے اگر اگر نہیں یاد لیکن وہ ایٹی کے لاب تھی اور تیسی بات یہ ہے کہ اس وقت لاہور میں 70% وینٹی لیٹر ہیں وہ آپ کہلیں کہ ان یوز ہیں 30% وینٹی لیٹر اس وقت بھی آپ کہلیں دکٹر آتف نے آپ کے سامن خود کہا کہ پرسن اسامہ غیور کی بات روڈا کے لیے وہ وینٹی لیٹر ڈھوڑتے رہے ایک مطل لے نا دکٹر سن لیں اس کے بعد اس کے بعد رسپونڈ کیجئے جی 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 جمشے چیما سار میں کہتا دیکھیں فرانکلی یہ تھوڑا بندے ہیں کوئی میٹر ٹیئر کے یا اپر ٹیئر کے جو افیسر دیکھیں یا ڈاکٹر بارے تو ایسا لگتا ہے جیسے لڑنے آتے ہیں یہ مرحب وکیلوں بارے سار ہم نہیں لڑے آپ جمشے چیما صاحب جمشے چیما صاحب ان کی آواز میں درد گئے وہ ایک ایک منت دیجئے گا تاکہ باری باری دوم کی بات کلارٹی کے ساتھ لوگوں کے سامنے آج جی جمشے چیما صاحب نہیں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جو بندہ بلاتے ہیں اسے تھوڑا بتا کے بات بلائے کریں یہاں بڑا ریسپیکٹیبل فورم بندہ بات کرنے نے جمشے چیما صاحب جمشے چیما صاحب جو بندہ دن رات اپنے سامنے لاشیں اٹھتی دیکھ رہا ہو اگر ریسورسز کا فقدان ہو اگر اس کی آواز میں کوئی تلخی آ جائے تو اس بات کا ہمیں مارجن دینا چاہیے ہم تو صرف آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی تنجیم کو ریپیزنٹ کرتا اس کا یہ طریقہ نہیں ہے میں اگر گورنمنٹ کا طریقہ میں گورنمنٹ ہوں یا پوزیشن میں کو دوں گا اگر میرا پروفیشن ہے مجھے پروفیشن کی فکر کا نہیں پتا مجھے اپنے 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 بہت سارے پروگرم میں آیا ہوں آپ بڑے پڑے لکھے مہمان بلاتے ہیں تو وہی طریقہ ہے کہ گورنمنٹ جو میکنس پوائنٹ اوٹ کرنا آپ کا کام ہے دکس پوائنٹ اوٹ کرنا کام ہے جو پروفیشن سرلیٹر لوگ کا بھی کام ہے یہ بڑی بڑی ویک تی بات بینٹی لیٹر ہے جمشی چیما صاحب آپ نے بات کر لی نا ڈاکٹر آپ نے اس کے اوپر ریسپونس دیجئے گا میں چیما صاحب سے پانچ میں چھٹا پروگرام ہے میں اگر انہیں لگتا ہے کہ میں اگر زیادہ کچھ سخت بات کر دی تو میں سے معذر کرتا ہوں اب میں انہیں پھر کہتا ہوں کہ خدارہ آت کے جو کاغذات ہیں ان کے اندر جنت ہی جنت ہے ان کے اندر سب کچھ ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے آپ کے جو کاغذات ہیں اس کے مطابق آپ امریکہ سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ دنیا کی بہت مطابق نہیں ہے اگر بیڈ ایک تب کمپلیٹ ہوتا ہے جب اس کے ساتھ بینٹلیٹر بھی ہو اس کے ساتھ کاریف نوٹر بھی ہو اس کے ساتھ بی ہو ساتھ ستاف بھی ہو دکٹر چاہیے آپ کو ایک پیرامیڈک ستاف چاہیے کلیس چاہیے آپ کو کسی بیڈ کے ساتھ اگر پورٹل نہیں ہے تو وینٹلیٹر وہ ہے وینٹلیٹر نہیں ہے تو پورٹل مجود ہے آپ کو گراؤنڈ کے اوپر اترنا پڑے گا اور یہ میں آپ لوگ کے فائدے کے لیے ہی کہہ رہا ہوں جیسے آپ گراؤنڈ کے اوپر اتریں گے آپ کو عوام کی تکلیف کا حق کر گیا پر ایک بریک لینی ہے تو کرونا وائرس کی تیسری لہر کی سیورتحال کے حوالے سے بات کریں گے لیکن جاتے جاتے ایک فیکٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں کہ کرونا وائرس کی لیئر آنے سے پہلے گورنمیٹ آف پاکستان اپنے ٹوٹل بجٹ کا آزیم بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کرونا کی تھرڈ ویپ کے اوپر اسمت اللہ نیلی صاحب مرسل سٹوڈیوز میں موجود ہیں اسمت صاحب آپ نے جمشی چیما صاحب کی گفتگو سنی مجھے نہیں لگا کہ اس وقت گورنمنٹ مالی طور پر متحمل ہے کسی ہم اگر جتنے بھی شہ پاکستانی لوگ ہیں اپنی اپنی جگہ پہ آکے اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور وہ ذمہ داری پوری کریں چاہے وہ ڈاکٹر ہوں چاہے وہ حکومت پا وقت ہو حکومت کو تنقید برداشت کرنی پڑے گی بات سننی پڑے گی عوام کے ساتھ کھڑا ہونے پڑے گا دیکھیں میرے پاس ایسی مثالے بھی ہیں یہ ایسی بات مگر میں آپ نے موقع دیا تو مجھے بات کر رہا ہوں عربوں روپیہ کے ساب سے یہ فیکٹری بہت سی فیکٹریوں کو عربوں کے ساب سے انسینٹیو دیئے گئے پوری انڈسٹری جو ہے ٹرانسپورٹ کی تیس عرب روپیہ اگر اس کو حکومت کر دے تو پورے سال یہ جو ہے اسم صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو ایک الگ بحث ہے نا کہ حکومت سپورٹ کرے یا نہ کرے اس بد پبلک ٹرانسپورٹ بند ہونے سے جو انٹر سٹی سرویسز ہیں وہ بھی بند ہو بات یہ ہے نا جی کہ وہ کیونکہ گورنمنٹ کا ہے گورنمنٹ خود اس کو اس سرہ کنٹرول اسو پیز کو نہیں کر پائے گی جو گورنمنٹ کے کنٹرول میں سسٹم ہے ہم لوگوں نے ایک تہیہ کر لیا ہے اپنے آپ کے ساتھ بھی اپنے رب کے ساتھ بھی اور حکومت کے ساتھ تو ہم نے کرنا ہی کرنا کیونکہ دیکھیں اس وقت زندگیوں کا مسئلہ ہے ایک منٹ توقف کیجئے گا ڈاکٹر آتف میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آتف آپ مجھے سن سکتے ہیں ڈاکٹر آتف آپ کو میری آواز آرہی ہے ڈاکٹر آتف پوری دنیا میں پاکستان واحد ملک ہے جہاں سپوتنک فائف ریشن کرونا ویکسین تریپن ڈالر یعنی ساڑھے آٹھ ہزار روپے کی بیچی جا رہی ہے انڈیا میں یہ دس ڈالر سات سو تیس روپے میں دستیاب ہے کیا یہ لوگوں کے اوپر ظلم نہیں ہے ڈاکٹر آتف آواز بھائی اس سوسائیٹی کا علمیہ یہ ہے کہ جب یہ سوسائیٹی پر مشکل وقت آتا ہے تو ایک نئے مافیا جنم لیتے ہیں اس مافیا کا ایک ہی موٹف ہوتا ہے کہ ہم اس میں سے کسی منافع نکال لیں یہاں جو عام وام ہے اس کی درد اس کی تکلیف اس کی بیماری سے بھی منافع نکال اتنا منافع تمائے لوگ کی بیماری سے پوری دنیا کے اندر اس چیز کو انشور کیا جا رہا ہے کہ یہ ویکسین مخت لگے لیکن یہاں پرائیویٹ سیکٹر کی بجائے دبل ٹرپل قیمت میں لگائی جا رہی ہے اور پھر یہ گلا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اونچی بنا بولیں اچھا دس ڈالر کی ویکسین پوری دنیا میں بیچی جا رہی ہے آپ کی واحد گورنمنٹ ہے جس نے 53 ڈالر کی بیچنے کی اجازت دی ہے لوگوں پر یہ ظلم کیوں جمشیر چیما صاحب بیچی اس میں تجربات یہ ہے کہ جو ویکسین لگانے ہیں وہ ہے پانچ کروڑ پانچ کروڑ ویکسین لگائے گی پانچ کروڑ لگانے جائیں گے تو ہماری اپنی جیجمنٹ یہ ہے یا ساری جتنے پچھلا ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹرین کی رائے ہے کہ تھاڑھے تین کروڑ ویکسین لگ جائے گی اس وقت آپ لوگوں کو ہاتھ جوڑ پڑھیں گے پانچ کروڑ پوری کرنے کے ہم نے اس سال کے پرانا ایک بنا ہو ہے اس ہی ایک مطابق اس کی مطابق بنتی ہے 1.8 ٹائمز نہیں بنتی ہے یہ 5.3 ٹائمز مہنگی ہے جمشے چیما صاحب نہیں 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 کلکولیشن میں 1.8 ٹائم بنتی ہے آپ کو غلطی لگ مجھے یہ بتائیں کہ 10 ڈالر کا 1.8 جو ہے 18 یہ دو شارٹ جو ہیں گمالیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی ویب سائٹ پر ان کی کوٹڈ پرائیس 10 ڈالر ہے انڈیا میں یہ 10 ڈالر 730 روپے کی ویکسین مل رہی ہے جو کہ 73 روپے کا ڈالر ہے وہاں پر یعنی پاکستانی 1460 روپے پاکستان میں آپ لوگ ساڑھے 8000 روپے کی دے رہے نہیں تھوڑا تھوڑا سب سب ریخان ہوں ذرا سن لیں میں کہہ رہا ہوں ہم نہیں دے رہے ہم تو پانچ کروڑ لوگوں کو مفت لگائیں گے پانچ کروڑ سے بڑھ گئے پھر بھی مفت دے دی ہے نہیں میں بار 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 رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس کو ری ویلیڈیٹ کریں ری ویلیڈیٹ کریں یا ری کنفرم کریں اس کو کنفرم کریں اس بات کو کہ یہ 1.8 ٹائم نہیں اس کی جیمت ہے اس سے زیادہ نہیں ہے لیکن میں سمجھ ہوں کہ کسی ہاتھ سے اگری کرتا ہوں کہ اس سے سستی ہونے چیز ہوں کہ زیادہ ہوگی میں اپنی بات کے اوپر نہ صرف قائم ہوں بلکہ میں ڈاکٹر آتف آپ کو بھی دوبارہ اسی گفتگو میں شامل کرتے وے آپ کو آپ کا بنیادی میٹس تو یاد ہوگا 10 ڈالر کا 1.8 پرسنٹ 18 ڈالر نہیں بنتا ڈاکٹر آتف یہ سر مسئلہ یہ ہے کہ انہ انہوں کون منائے دیکھ تو ڈاکٹر آتف بنچا یہ تھا کہ آپ اس کی لینڈنگ کاؤسٹ کے اوپر ڈیوٹی ختم کرتے آپ اس میں سبسیڈی دیتے ایک عام آدمی تک کتنے لوگ ہیں جو 8000 پر کی ویکسین افورڈ کر سکتے آپ اس پرائز کو جسٹیفائ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مہنگی جو سپوٹنک فائل فیکسین ہے اس کی پرائز کی منظوری پاکستان میں دی گئی ہے ڈاکٹر آتف 8000 کے اندر بیچ رہے ہیں یہ سمجھ نئے بارے سب سمجھ رہے ہیں کہ پرائز کم ہے اس پر مزید اضافہ کیا جائے ڈاکٹر آتف یہ خون میں تو کہتا ہوں کہ قوم کے درد و تقلیف سے بھی مافی اور جنم لیتے ہیں جس قوم کا خون چھوڑ لینا جانتا ہے کب اس نظام کے لیے ہم دردی پیدا ہوگی نظام کے اندر غریب بندے کے لیے ایک مریض کے لیے ایک درد اچھا دکر آتف آپ سے پہلے ہماری دپٹی کمیشنر لہور مدسر ریاض صاحب سے بات ہو رہی تھی اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں لہور میں کہوں بینے ڈاکٹر تو میری تو میرے پاس ورڈ ختم ہے میں خود ویکسینیٹی ہوں ہمارے سب ڈاکٹرز ویکسینیٹی ہیں جب بھی کوئی بیماری آئی ہے اس بیماری کے خلاف جب بھی ویکسین پاکستان میں دینے کی کوشش کی گئی ہے اس خلاف ایسا پروپرکر نہ صحیح بات میں تو کہتا ہوں یہ بھی گورنمنٹ کا جمشی چیما صاحب یہ آداد و شمار آپ کی نظر سے گزرے ہیں کہ پورے برے صغیر میں جو سری لنکا ہے بنگلہ دیش ہے انڈیا ہے نیپال ہے بھوٹان ہے وہاں پر ہر سو میں سے پانچ لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے اور پاکستان میں ہر سو میں سے صرف 0.04 پرسنٹ کو ویکسین لگی ہے کیا یہ افسوس کا مقام نہیں ہے جمشی چیما صاحب آپ کی گورنمنٹ کے لیے ہمیں بیسی کری مارس کو آنی تھی ویکسین پہنچنی تھی یہاں پہنچنی پہنچنی تھی انڈیا تھی وہ نہیں پہنچ چکی اور وہ ڈیلی ہو رہی ہے اس میں وی باری مرچاند تارگیت لیکن یہ جو دیکٹر اپنی دیکٹر اپنی تو یہ جمشی چیما صاحب انڈیا سے جو ویکسین آنی ہے یہ ایسٹرازینکا ویکسین ہے جو کہ WHO سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا سے تیار کروا کے پاکستان کو دے گا اور یہ کب تک آ جائے گی جمشی چیما صاحب یہ یکم بار پہنچنی 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 چاہیے ہم چوکب کر رہے ہیں کہ بہت دیکٹر پہنچنی پاکستان کی آبادی پانچ کروڑ نہیں پاکستان کی آبادی بائیس کروڑ ہے اور اب بچوں میں بھی انفیکشن ریٹ میں اضافہ ہو رہا ہے بہت بہت شکریہ جمشی چیما صاحب اپنا ویو پوائنٹ دینے کے لیے اسمداللہ نیری صاحب اس وقت پبلک ٹرانسپورٹرز جو ہیں انہیں گورنمنٹ کی جانب سے تو کوئی امید نہیں ہے آپ اپنے ملازمین کو کیا نوکنیوں کے اوپر ریٹین کریں گے یا انہیں ملازمتوں سے وقتی طور پر نکال دیا جائے گا نہیں بلکل ایسا نہیں ہے پچھلی دفعہ جب سے یہ کرونا شروع ہو ہے جو فرس ٹرس تھا تیر مہینے تقریبا ٹرانسپورٹ بند رہی تو کوئی بھی ایسا ٹرانسپورٹر نہیں تھا چاہے اس کے گھر میں کھانا تھا یا نہیں میں صرف جو ریکویسٹ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں کچھ باتیں سن رہا تھا تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں درمیان میں انٹرپٹ کروں دیکھیں اب جو اس وقت جو علمیہ جو ہمارے یہ ہے کہ ویکسین جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ آٹھ ہزار پہ میں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا اس کی ڈمی اب تیار شروع ہو جائے اب دیکھیں حکومت میں اگر یہی حکومت انشور کر دے کہ یہ چیز جو آ رہی ہے یہ جنون ہوگی اور صحیح حالت بھی آپ ملے گی آپ پھر بھی مطمئن ہوں تو میں کہ حیران ہوں گا بڑا آٹھ ہزار روپے خرچ کر بھی ایک پاکستانی کو یقین نہیں ہوگا کہ وہ جو کرونا ویکسین سپوتنک فائیف لگوا رہا وہ اصلی ہے کے جو کو ویڈ نائٹین جو انسپیکشن ہے اس کو بھی کنٹرول کر رہی ہے میں یہ سمجھ تھا ہوں کہ ہم لوگ پتہ نہیں پوزیٹیو اسپیکٹ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے ہمیں اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے پوزیٹیو ہونا پڑے گا ہمیں گورنمنٹ کی جو گائرلینڈ ہیں جاتے جاتے آپ بتا سکتے ہیں کہ 20 مارچ کو کرونا پوزیٹیو میں سیلف آئیسولیشن لینے وزیراعظم 25 مارچ کو جسمانی طور پر اجلاس میں شریک ہو سکتے تھے دیکھیں وہ تو میرا جو کومن گارلینڈ ہیں اس میں تو وہ شریک نہیں ہو سکتے تھے ٹھیک ہے آئیسولیشن ہے لیکن اگر انہوں نے ختم ہو گیا ہے جو طاقتور اور کمزور کی اوپر قانون کا الگ اطلاع کرتی تھی پروگرام دیکھنے کے لئے شکریہ موسیقی